اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی hope you all are doing great آج میں آپ کے لئے ریسیپی لے کے آئی ہوں ریشن سیلڈ کی جس میں میں جو چیزیں استعمال کرنی ہوں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ ان کی فرسٹ لپ دیکھ لیں ریشن سیلڈ کی کافی ویز میں بنتی ہے کچھ لوگ ان کو کریم سیلڈ ٹائپ بنا دیتے ہیں لیکن میں پریفر کرتی ہوں کیونکہ سپیکیٹیز جب ہوتی ہیں تو اس کے بچے کیڈنی بینز بھی کھا لیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور فروٹس بھی کھا لیتے ہیں تو وہ کافی اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے فرسٹ لوگ آپ چیزوں کی دیکھ لیں پہلے میں نے یہاں پہ لیئے ایپل کے چنکس لیئے ہیں کیوب شیپ میں کٹ کر لیا اور بنانا ہے بوائل پٹیٹوز ہیں کیڈنی بینز ہیں جو بوائل ہوئے ہیں سپیکیٹیز کو بھی میں نے بوائل کر لیا تھا اور میرے پاس یہاں پہ 3-4 ٹیبل سپون میانیز ہے 1 کپ میں ہمارے پاس کریم ہے 4-5 ٹیبل سپون کیچپ ہے پائنیپل چنکس ہیں 1 پنچ سالٹ 1 پنچ بلیک پیپر ایک باول لیں گے اس میں ہم پہلے ڈالیں گے کریم جو تقریبا ہمارے پاس 1 کپ کے قریب ہے مائنیز ایڈ کریں گے اور سالٹ ایڈ کریں گے اور بلیک پیپر ایڈ کریں گے اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور اچھی طرح ان کو مکس کر لیں گے اگر آپ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو پلیز ایک لائک ضرور دیجئے شیئر بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے اچھی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بات اچھی طرح سے مکس کرنے کے بات اب ہم اس میں ایپل اور بانانا اور پٹیٹو ان تینوں چیزوں کو ایڈ کر لیں گے اور پھر ان کو کور کر لیں گے کریم کے ٹیکچر کے ساتھ یہ بہت سیمپل سی ریسیپی ہے اور بلیو آنی بہت تیسٹی بنتی ہے تو اب اس کو بہت لائک کریں گے مجھے امید ہے مکس کرنے کے بعد ہم سیکنڈ میتھڈ کی طرف جائیں گے جس میں ہمیں آپس کیڈنی بینز اور سپیکٹیز ہیں دونوں چیزیں بوائل ہیں ان کو مکس کریں گے کیچپ کے ساتھ اچھی طرح سے ان کو بھی مکس کرنے کے بعد کور کرنے کے بعد ہم اپنے تھرڈ میتھڈ کی طرف جائیں گے جو فائنل لک ہوگی یہاں پر میں نے چھتانے سے اس کو مکس کر لیا کور کر لیا تھا کیچپ کے ساتھ اور اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے آپ ڈش آٹ کسی بھی پلیٹ میں کر سکتے ہیں کسی بھی باول میں کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں اس میں کیوی بھی ہے چیری بھی ہے اور مکس فروٹ بھی ہیں تو وہ اور بھی زیادہ اچھیکٹیو اور پریزینٹیبل لگتے ہیں تو یہاں پر میں نے ڈش آٹ کر لیا تھا اور پائنیپل کی چنکس کے ساتھ میں اس کو گارنش کر رہی ہوں اگر آپ مجھ سے اور بھی ویڈیوز میں ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو اپنے فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں میری چینل کو مست بھی سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ اور تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ صرف اپنے خیال رکھئے گا ٹیک کیئر با بائی